جی ویلکم بیک خواتین و حضرات یہ بڑا ہی ایک اگلے پانچ منٹ دس منٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں بہت مشکور ہوں مفتی عابد مبارک صاحب کا کہ وہ یہاں پہ آئے اور میرا ایک گلہ نہیں ہے میرا ایک موقف ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو اوپر ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ اس کلپ کو ریکارڈ کرے تاکہ سوشل میڈیا پہ ڈالا جائے میرا جو گلہ سمجھ لیں جو مرضی سمجھ لیں وہ یہ ہے ہمارے پاکستانی عوام سے بھی اور پلس ہمارے جو کچھ ایسے اناثر ہیں جو ایک چیز کو اچھال کے اس کا پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کل یا پرسوں میں نے احمدیوں کی بات کی میں نے احمدیوں کے بارے میں سوال کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے اس سوال کے نتیجے میں آپ لوگوں نے اور وہ جانتے ہیں جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں میرے اوپر کیا کیا الزام لگائے یہ قادیانی یہ یہودیوں کا ایجنٹ یہ کافر اور ایک تو ویب سائٹ پر پورا علامیہ جاری کیا گیا کہ ہے کوئی مسلمان جو اس کو راہ چلتا ہے اس کے ساتھ اس کو گالیاں دے اس کو ریگریٹ کروائے شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایک مسلمان کو کیا میں نے کبھی نبوت کا انکار کیا تھا کیا کوئی ریکارڈڈ کلپ ہے جس کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو تو کس حیثیت سے آپ نے کیچڑ اچھالا میرے پہ اور آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اسلام کو نقصان پہنچا ہے آپ نے اسلام کے قوز کو نقصان پہنچا ہے یورپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اس سکت پڑی تھی جب انہوں نے سوال پوچھنے کو گناہ قرار دے دیا تھا انکوزشن نے اور آج ہمارے ملک میں بھی شاید اللہ کا عذاب اس لیے ہے کہ سوال پوچھنے کو کئی ناصر گناہ قرار دیتے ہیں اور میں بہت مشکور ہوں آپ مبارک صاحب آپ کا کہ آپ کے ہاتھ پہ ڈرپ لگی ہوئی ہے آپ ہسپتال سے آئے اس معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میں سر آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں اگر سوال کروں اور وہ کسی بھی نویت کا سوال ہو اچھا ایک سر میں بات کلیر کرتا چلو وہ مجھے صبح سے کل سے فون آ رہے ہیں ارے تم ٹھیک ہو ارے یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں میں لبرل کمیونٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں نہ میں ڈراؤں اور نہ میں ڈروں گا کیونکہ مجھے پتا میں کیا بات کر رہا ہوں اور میں اپنے دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں میری زندگی موت اور میری قبر بھی پاکستان میں ہی بنے گی اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی تیسری قوت اور یہ آن ریکڈ کہہ رہا ہوں اگر کوئی تیسری قوت میری جان کو نقصان پہنچاتی ہے اس کا اسلام سے اور ہمارے علماء اکرام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر بلیم کرنا تو اس تیسری قوت کو بلیم کیجئے گا سر ایک سوال پوچھا تھا میں نے سوال تھا نا ایک کہ کیا ریاست کو اختیار ہے کہ وہ احمدیوں کو یا کسی فرقے کو یا قادیانیوں کو کافر کرا دیں اس کا جواب آیا اور اس کے نتیجے میں یہ سارے الزمات میرے پر لگے سر سوال پوچھنا کیا گناہ ہے ہاں جواب آئے میں اختلاف کروں بتمیزی کروں وہ ایک علیدہ بات ہے سر ایک بلیونگ مسلمان کی حیثیت سے جو ختم نبوت پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھتا ہے میں نے ایک سوال پوچھا تھا اگر میں وہ سوال آپ سے پوچھتا آپ مجھے اس کا جواب دیتے یا آپ میرے پر قادیانی ہونے کا یا یہودی ہونے کا فتوہ لگاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ اس اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے لیے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور درود و سلام خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں آپ کلمہ پڑھتے ہیں ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں اس کے بعد یہ سوال پوچھنا تو ہم سے بھی دارنم میں آکے بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں اور ایک عالم کا کام جواب دینا ہوتا ہے ایک عوام کا کام سوال کرنا ہوتا ہے آپ نے جو تمہید باندھی اس میں بہت سی اپنے اچھی باتیں کی ہیں کچھ باتیں آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی میں پاکستانی قوم کو عالم اسلام کو کیونکہ اس سے پورے عالم اسلام میں ایک بیچے نہیں پھیلی یہ بتا دوں کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور یہ ایک سچے عاشق رسول مسلمان ہے اور کلمہ پڑھتے ہیں عابد مبارک صاحب نے مقصد یہ تھا کہ یہ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے یا مومنٹ ہے اس میں ان کا بڑا قلیدی کردار ہے اور یہ اس کا جھنڈا اٹھائے کھڑے ہیں اور میں نے اس کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم بات کریں گے تو شاید انہ ناصر کو بھی سبق ملے جو بات کرنے کے اوپر ہی ایک مسلمان کے اوپر فتوے جاری کر دیتے ہیں اس کو مارنے کی باتیں کر دیتے ہیں اصل میں جناب عباسی صاحب آپ کے سوال سے پاکستانی قوم نے یہ تاثر لیا کہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے انیس سو ترپن میں لاہور میں دس ہزار سے زیادہ مسلمان صرف اس وجہ سے شہید کر دیے گئے کہ ہمارے نبی کا جو ہم پر حق ہے انہوں نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں مانو صرف یہ ترپن میں ہوا تھا جی ترپن میں ہوا اب سب مجھے ایک باب بتایا ہے جی جی سوری میں آپ کے بات اس لیے کرنا تاکہ میں کنسائس بات کروں ہمارے پاس پانچ منٹ ہے یہ ترپن میں ہوا تھا جی جی یہ قانون کب پاس ہوا تھا تیہتر میں اب تیہتر کو گزرہ گئے کتنا عرصہ ہوگی جی جی میں کوئی بھی سوال کروں اب آپ دیکھیں نا آپ نے یہ بات کی ہم نے یہ آخری اپیسوڈ کے لیے رکھی اس وجہ سے رکھی آخری اپیسوڈ میں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ سارا معاملہ ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں لیکن آج مجبوری میں بات کرنی پڑی اب یہ ساری باتیں صرف مجھے کنسائس جواب دیجئے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ مجھے کیسے پتا چلے گا یا اس بارے میں میں علم حاصل کیسے کروں گا یا پھر میں بات آگے کیسے چلاوں گا اگر میرے پر سوال کرنے پابندی ہوگی بلکہ ٹھیک ہے آپ نے اس نیت سے اگر سوال کیا تو آپ نے آگھائی اور شعور کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لوگوں اس ملک میں وطن عزیز پاکستان میں تمام کے تمام کروڑوں لوگ دیوبند مسلک کے لوگ اہل حدیث مسلک کے لوگ اہل تشریح مسلک کے لوگ تمام مقاتب فکر اس بات پر کیوں متفق ہو گئے کہ قادیانی اور احمدی کافر ہے وہ کیا وجہ تھی آپ نے سوال یوں پوچھا اور کیا ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی کو کافر قرار دے آپ نے یہ سوال پوچھا اس سے یہ تاثر گیا کہ کہیں ابباسی صاحب اس قانون کے خلاف تو بات نہیں کر رہے اگر یہ ایک منٹ ایک منٹ میں میں پوری کرتا ہوں کہیں ابباسی صاحب 295 سی کو ختم کرانے کے لیے کوئی نئی مومنٹ تو نہیں لانا چاہ رہے اس لیے یہ کروڑوں آشکان مصطفیٰ جو تھے یہ آپ کے سوال سے بھڑک اٹھے تو آج ہم اس پرگرام میں ایک کلر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابباسی صاحب کا یہ مقصد نہیں تھا کہ 295 سی کے خلاف کوئی محیم لائی جائے یا ختم نبوت کے خلاف ماذا اللہ کوئی محیم لائی جائے یا قادیانیوں کو دوبارہ سے مسلمان قرار دینے کے لیے کوئی محیم لائی جائے ماذا اللہ ایسا کوئی مقصد نہیں تھا اور یہ سچے سنی آشی کے رسول مسلمان ہیں دوسرا اب آپ کا جو سوال تھا اس کا بیک گراؤنڈ کہ ہمارے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خاتم النبیین قرآن میں فرما دیا مبوض فرما دیا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نبی آبادی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا ریاست مدینہ نے پہلی مرتبہ یمامہ کے مسالمہ قذاب کو کافر کرا دیا سر یہ 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 سر اینڈ کے لیے اینڈ کے لیے میں کروں گا کیونکہ میں مدینہ صرف میں ہوں گا لیکن آقا ہم سکائپ پہ لیں گے میں میں تھوڑا سا ابھی انٹرو باند دیتا ہوں آپ پیس امید ہیں اور دوسرا یمن کے یمن کے اسود انسی کو ریاست مدینہ نے کافر کرا دیا کیونکہ دونوں کے دونوں ختم نبوت کے منکر تھے تو پاکستان کو میں سلام کرتا ہوں یہ وہ ریاست ہے جس نے مردہ غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر کرا دیا کیونکہ یہ بھی ان کی اتنا ختم نبوت کے منکر تھے اب اگر کسی opposing point of view کے کوئی argument سوں گے تو آپ ان کو سنیں گے بالکل سنیں گے اور اس کا جواب دلیل کے ساتھ دیں گے اچھا اگر کوئی احمدی یا قادیانی آکے آپ سے سوال کرے گا میں پورے پاکستان کے سامنے قادیانیوں احمدیوں کو چیلنج کرتا ہوں نہیں چیلنج نہیں سر دعوت چیلنج نہیں آپ دعوت دیں گے دعوت دوں اور آپ دعوت مناظرہ ہے مناظرہ نہیں دیں گے دعوت مباحلہ ہے کہ آئیں خاتم النبیین کے اوپر زفیر مہر علی شاہ نے مناظرہ رکھتا تھا آپ مناظرے کی دعوت سر میری ریکویسٹ ہے جی جی آپ کے فالورز ہیں آپ مناظرے کا چیلنج نہیں دیں گے آپ تمام احمدیوں کو یہ دعوت دیں گے کہ بھائی اپنے عقیدے کے بارے میں بھی ہم سے آگے بات کرو اور پوچھو بلکہ ٹھیک ہے آپ اپنے عقیدے کے بارے میں بھی ہم سے آگے بات کریں آپ ان سے نفرت نہیں کریں گے دھتکاریں گے نہیں ہم آپ کو دھتکاریں گے نہیں ہم آپ کی اصلاح کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ مدینہ ولی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں ہم یہ بات دلیل سے کریں گے اور اس میں کوئی مات دھاڑ نہیں ہے لبرل اور غیر لبرل کا کوئی چکر نہیں ہے عالم کا سکام جواب دینا ہے میں دلیل سے جواب دوں گا انشاءاللہ اور دلیل سے جواب دیں گے اگلے بندے کا موقف بھی سنیں گے اپنا بھی سمجھائیں گے تاکہ یہ جو سر ایک مظلومیت ہے یہ کم ہو اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ اگر وہ اقلیت قرار دیے بھی گئے تو پھر ان کے کچھ حقوق ہیں انسان کے طور پہ انسان کے طور پہ تو ہیں کیونکہ جو ایک مجھے شکایت دونوں کمیونٹی سے ہے لبرل سے بھی اور مذہبی کچھ اناثر سے بھی کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے کنکلوجن آب مبارک صاحب ایک تو سب سے پہلے تھانکیو آپ آئے نہیں نہیں تھانکیو سر بہت شکریہ سبحانہ اللہ اور آپ کی وساطت سے جو ہمارا اس کا ٹاپک ہے کہ لڑائی مت کرو ایک دوسرے کو کافر ایک دوسرے کو غدار مت قرار دو ایک دوسرے سے سوال جواب کرو میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام پہ اگر کوئی احمدی سکولر ہے وہ بھی آئے وہ آکے اپنا آرگومنٹس پیش کرے ہم اپنے آرگومنٹس پیش کریں یہ حق نہیں ہے کہ وہ پریچ کرے ہمارے پاکستان میں صرف پریچ نہ کرے آپ سے پوچھے سر دیکھیں اچھا سوال کرنا ہے تو ہم اس کے ہر سوال کا جواب دینے سر ایک ہوتا ہے پریچ کرنا ایک ہوتا ہے میں کہتا ہوں سر مجھے یہ سمجھ نہیں آئے یہ کیسے بنے آپ کہتا ہوں یار یہ پینٹنگ برش سے بنے میں کہتا ہوں سر پینٹنگ برش والے سٹروکس نہیں ہیں اس کے سر یہ پریچ نہیں ہوتا یہ اپنے لبرلز یہ کنفیوز کرتے ہیں پریچ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے مقصد کو یقینی سمجھ کے دوسرے سے بات کرتے ہیں ڈسکشن وہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں بھئی ہمارا یہ پوائنٹ آف یو ہے آپ کیا کہتے ہیں پھر آپ آگے سے اگلے بندے کی بات سنتے ہیں نہیں میں آپ ساتھا ہوں ہم انٹر فیت ڈائیلوگ کے لئے تیار ہے لیکن انٹر فیت نہیں کرے وہ کہتے سانی استرالی جیس طرح ہم ایک ہندو سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں ہم ایک کرسٹن سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں ہم ایک جوor سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہم ایک قادیانی سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں یہی موقف جو یہی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں مقصد تھا کہ یہی ہم رمضان کے آخری روزے میں تو منورٹی کو رائٹس ہے نا جسا ہندو کمیونٹی کو پاکستان میں رائٹس ہیں یہودی کو رائٹس ہیں کرسچن کو رائٹس ہیں اسی سکھ کو رائٹس ہے اسی طرح قادیانیوں کو بھی منورٹی کے انتران کہ ان کی جان اور مال کو بھی وہی رائٹس حاصل ہیں جو نون مسلموں کو اچھے دو چیزیں ہیں سر یہ آخری روزہ کریے آچھ آخری روزہ کے لئے کروں گا لیکن میں آپ کو بھی مبارک بات دوں گا but they are not the muslims anymore مسلمان تو نہیں وہدن کو بھی پتا ہے ہر ایک کو پتا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں بات جان و مال کی حفاظت کی ہے یہی باتیں ہم نے کرنی تھی آخری روزے میں اور انشاءاللہ کریں گے تاکہ پبلک کو یہ بہام نہ ہوتا کہ شاید یہ ریٹنگز کے لیے کر رہے ہیں لیکن چونکہ اتنا گند اچھالا گیا اور اللہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنی بات بھی کرنی چاہیے اس لیے مجبوراں ہمیں عابد صاحب کو ہسپتال سے بلوانا پڑا تینکیو آپ آئے سر بہت شکریہ اور اب ہم سر کنٹینیو رکھتے ہیں آگے ہم اپنے واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو سر بڑا ریلیٹڈ ہے اس چیز سے یہ سر آپ کو بھی تک بولنے کا موقع ہم نہیں دے پائے کیونکہ وہ افتار اور ازان ہو گئی تھی اور وہ تو سر بڑی خوشخبری ہوتی ہے ایک ہمارے مسلمانوں کے لیے سر اسی بات کو آگے لے جاتے ہو لیکن اس بارے میں بات ہم آخری روزے میں کریں گے وہی خلیج جو آتی جا رہی کہ آپ ایک سوال پوچھیں پھر موقع آتے ہیں پھر موقع آتے ہیں پھر آپ ان کو سنتے ہیں اور میرا یہ ایمان محکم ہے کہ جو حق کی بات ہے جو قرآن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے جو اسلام میں وہ حق کی بات ہے حق کی بات کی ہمیشہ جیت ہوگی تو سر جب لڑائی ہو جاتی ہے آپ اس میں کافر اور غدار کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں تو سر پھر کیا ہم بھی میڈیول یورپ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ اللہ کی فٹکاری سر سے پڑی تھی کہ آپ نے اکل کو سائیڈ پہ رکھ دیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد جناب اباسی صاحب سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے ارز کروں گا ملت جعفریہ کی طرف سے ہے کہ میں پوری طرح سے متفق ہوں مفتی صاحب سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے قتم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے ماں باپ ہماری اولاد آنے ختم نبوت پر قربان دلائل ہو چکے دلیلیں ہو چکی پارلیمنٹ میں آئین میں وہ چیز شامل ہو چکی ہمارے علماء اکرام تمام مقاطعے فکر کے شیعہ اہل سنت جتنے مقاطعے فکر ہیں سب نے متفقہ طور پر دلائل اس وقت دیئے پارلیمنٹ میں وہ چیزیں گئیں وہ بل بن چکا وہ آئین کا حصہ پڑی سب ترکہ اب سوال کرنا بھی حرام بارے میں یا اس کی آفٹر ایفیکٹ کے بارے میں ہاں دیکھیں ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے پاکستان کی سرزمین پر اگر کسی غیر مسلم کیا ہندو کیا کسی جانور کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہو تو تمام مقاطعے فکر ہے تمام مذائب کے لوگ کھڑے جائیں گے روڈ پر نکلائیں گے ظلم نہیں ہوگا ظلم نہیں ہونا چاہئے یہ معاملہ ہو گیا یا ومن بل کا معاملہ ہو گیا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک جنگجو گروپ لبرل سائٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک جنگجو گروپ ہمارے مذہبی حلقے سے کھڑا ہو جاتا ہے دیکھیں میں آپ سے اس سے ارز کروں ہوں اس کے بازے طور پر مثال اس دور میں بھی موجود ہے سلمان رشدی جیسا ملاؤن جو بھی موجود ہے اس کے لیے آیت اللہ خمینی فتوہ دے گئے انتقال فرما گئے لیکن ایران میں آج بھی فتوہ موجود ہے کہ جب جس مسلمان کو موقع لگے گا اس سلمان رشدی کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے یہ شاتم رسول ہے یہ واجب القتل ہے ان کا فتوہ حج بھی موجود ہے ایران کہتا ہے جو توہین رسالت کرے گا اس کے لیے کوئی معافی گنجائش نہیں ہم کوئی نہیں ہوتے اس کو معاف کرنے کے لیے اس کی ذات ٹیہ کر چکی حرمت رسول ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی دوسری چیز یہ آپ نے جو بات کری میں اسی پہ آنا ہوں کہ وہ علماء جناب کے جو لبرل ہیں جو ایڈوان سے علماء نہیں سر عام لوگ کی بات کر رہا عام لوگ بات کر رہا ایک سرکل ہے اس کا سب سے بڑے چیز کیا ہے کہ عالموں سے صحیح کہ عالم بھی لبرل ہوتا عالم ہی لبرل ہوتا ہے باقی جو دو ایکسٹریمز کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے ورز کروں لہا کہ دیکھئے ایک عام آدمی کا ایک علماء اکرام سے مفتی اکرام سے دوری اتنی دوری ہو گئے اتنی دوری ہو گئے جس گلی میں مسجد ہے مولانا صاحب کا در حجرہ ہے تو وہ اس گلی سے کٹ کے نکل جائے گئے مولوی صاحب دیکھنا لیں یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے آیا اس لیے کہ دین کو اور دنیا کو الک کر دیا گیا سر یہ تو لبرل اکسٹریمزم کی بات ہو گئی سر جو مذہبی اکسٹریمزم ہے کیا وہ بھی مسجد سے دور ہیں وہ تو مسجد میں ہوتے ہیں مذہبی اکسٹریمزم کا تو اسلام سے اہل سنت اہل تشریخ سے مکتب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم بارودی کہتے ہیں ہم الحمدللہ درودی ہیں وہ بارودی ہیں صحیح زبان کا بھی بارود ہوتے ہیں زبان کے بارود بھی کرنا وہ تو زبان کے ساتھ اب انہوں نے زبان کا بارود بند کرنے کے لیے ڈاپٹر صاحب مائک بند کراتی ہے مائک والے قوانین لے آئے لیکن مو بند نہیں کرائے مو بند نہیں کرائے اصل تو مو ہے نا وہ بندے کی زبان بندی ہونے چاہیے انہوں نے مسجدوں سے سپیکر اتار کے لے جو غلط بات کر رہا ہے دیکھئے دین کو دین کو ایکسٹریمزم پر مت لے آئی ہے کوئی تعلق نہیں ہے ایکسٹریمزم دین کا گالی کلوج کا ڈائلوگ ہے غطار قرار دینے کا ڈائلوگ ہمیشہ تھی ڈائلوگ رہا جناب ختمی مرتبت اس لئے کہ اس دور تک ڈائلوگ ہی رہا ہے اس قسم کے فتنے ہیں جو آشام میں یا یمن میں یا اپنے عراق میں یا جہاں بھی ہو رہے ہیں فلسطین میں یہ سب ہوئی اسی وجہ سے رہے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ یہی چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ایک جگہ جمع نہ ہو پائیں یہ شیعہ سننی دستوں گرے پا رہے ہیں اور ہم میں سے کئی اکی مدد جانے ہیں جانے میں یہود و نصارہ کی مدد بھی کس طرح ہو رہی ہے کہ وہ عالم جو حکومتوں سے کیا کہتے ہیں اپنے گریڈ لے رہے ہیں حکومتوں تو تنخواہ لے رہے ہیں وہ کیا جمعہ کے خدمے میں جو حکومت کے خلاف یہ حقائق کے لیے بات کرے گا حکومت نے مرات لے رہا ہے تھا آج میں یہی بتاتا چلوں سر کہ ہم آپس میں لڑتے رہے اور وہاں پہ آج ہمارے افغان بارڈر کے اوپر پاک فوج پہ حملہ ہوا بڑی افسوسناک خبر میجر چنگیزی نے شہادت امریز کی اب وہاں پہ پاک فوج اور افغانی جو ہیں جو میرے تو خیال ہے کہ افغان حکومت اس سے جو ہے وہ کٹ پتلی ہے بہت سی بری قوتوں کے ہاتھ میں صرف وہاں پہ یہ ہو رہا ہے اب میجر چنگیزی صاحب شہید جو ہے جب ان کا خون بہرہ ہوگا تو کیا انہیں اچھا لے گا یہ بات کہ ہم آپس میں لڑیں اور یہ خلیج کام کیسے ہوگی سر میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم نے ایک محاصفر تقریبا جنگ کو جیت لیا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم نے صاحب کے بچوں کو مارا ہے صاحب کی ماں کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے آپ یقین کیجئے آپ پتنی کتنے اور میجر شہید کروا بیٹھیں گے آپ کتنے اور کرنلس اور کتنے اور بریگیڈیرس اور کتنے اور کیپٹن شہید کروا بیٹھیں گے کتنے لوجوان شہید کروا ٹھیک ہیں اس لئے کہ آپ کے شہر میں آپ کے علاقوں کے اندر وہ سارا جو برین واشنگ کی جا رہی ہے وہ فیکٹریاں آج بھی کھلی ہوئی ہیں لہٰذا لوگ اسی طریقے سے دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں پروڈیکشن جاری ہے لہٰذا میں درخواست کروں گا کہ میجر چنگیزی کی شہادت کو سلوٹ کرتے ہوئے ہماری پاس کچھ کو چاہیے بے شک بے شک کہ وہ سارے اناثر جو مداریس کے نام پر جو انیورسٹریز میں مختلف اورگنائیزیشنز کے نام پر جو مختلف اور کسی نام سے بینڈ اورگنائیزیشن جو یہاں پر سرگردہ ہے اور پورے طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا ایک صاحب ہے اس نے اپنی بیوی کو جہاد النکاح کے لیے بھیج دیا پاکستان سے وہ درخواست سے فیس بک پر ایڈ لگا ہوا ہے کہ کون کون ہیں وہاں شام میں مجاہدین لڑ رہے ہیں کون دائش کون کون ہے جو اپنی بچیوں اور بیویوں کو ان کے لیے بھیجا جا سکتا ہے تو یہ جو محاذ ہے جو فکری محاذ ہے جو لٹریری اور جو قلم اور کاغذ کا محاذ ہے اس محاذ پر آخر کون سامنے آئے گا ہم تو اپنی آواز بلند کر رہے ہیں لیکن وہ آواز جو کہ شروعی جہاد کے نام سے ہوتی ہے ختم جہاد کے نام پر اپنی مرضی کا جہاد کر رہے ہیں جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے یہ لیبرلز اور یہ نون لیبرلز کی جنگ کہاں سے شروع ہوئی ہے یہ تیس سال پہلے ہمارے معاشرے میں جنگ نہیں تھی اس لیے کہ ہماری مسجد تھی ہماری مسجد تھی جس سے ایک عام آدمی ایک بچہ ایک نوجوان جب چاہتا تھا وہ حصول علم حاصل کرتا تھا سارے علماء کلام پر اعتبار کرتے تھے لوگ بولتے ہیں کہ جناب مجھے جوانی مل جائے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اپنا بچپن مل جائے بچپن لوٹا دو میں کہتا ہوں کاش مجھے میری مسجد لوٹا دو میرا نوجوان آج مسجد میں جاتے ہوئے خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے بچے آج مسجد میں جاتے ہوئے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں مسجد تھی خوبصورت جگہ تھی جہاں پیار کی بات ہوتی تھی جہاں ٹولرینس کی بات ہوتی تھی جہاں اللہ کی بات ہوتی تھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ مسجد آج اس کا امیج بہت تھوڑے اناثر نے مسک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مسجد کا جو گیم شروع ہے یہ جب انویڈ کیا رشیہ نے اس کے بعد آپ آج بھی یوٹیوب پہ اٹھا کر دیکھ لیں امریکن سفیر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے زیاؤ لکنے ان کے کاندوں میں سوار ان کی سپیچی سے بلتے ہیں جناب ہمارا جو جہاد آ رہا اس میں یہ بریل ویوریل سنت ہیں یہ اس میں رونے اٹکا رہا ہے کہ جناب مارو ان کو ان کی مسجدیں چھینو اور باقاعدہ ایک بلڈی گیم شروع کیا گیا جس میں مساجد پہ قبضہ کیا گیا اور ڈیفینس ہوئیدہ ادھر کی جتنی مساجد اور میں پاک فوج سے بھی کہوں گا اسی زمانے میں ڈیفینس کی جتنی مساجد ان سے صلی اللہ علیہ وسلم زیاؤ لکنے ریڈی کےٹ کر دیا بند کر دیا گیا اور اس نے کہا کہ ایک مخصوص مدرس ہے جس سے علماء اکرام آئیں گے انہوں نے کیا کیا ہمارے آرمی کے بچوں بورڈ جا کر دیکھی ان پر جو بھگوڑا بورڈ ہے نا وہ سارے بھر گئے ہیں کہ تالیبان جو بنے اسے بہت سارے بھاگ کر گئے ہیں ہمارے آرمی سے اپنی چھاؤنی میں آپ نے دیکھ بھال کر کام نہیں کیا ایسے لوگوں کو آپ نے علماء بنائے جو ملیٹنٹس ہیں اب رپیئر کرنا ہے رپیئر کرنا ہے اس کے تیار ہیں اب ہم نے اپنے پاکستان کی ہر کمیونٹی کو جو لبرل ہیں مذہبی ہیں ان کو قریب لانا ہے خدارہ قریب ہو جائیے ورنہ ہماری اپنی ڈیویزنز کی وجہ سے تیسری کوئر فائدہ اٹھائے گی اور کہیں بہت دیر نہ ہو جائے ہمارے ساتھ یہاں سکولرز موجود ہیں عابد مبارک صاحب موجود ہیں عابد مبارک صاحب کو پتہ نا کئی سرکلز میں آپ سے بڑا ان کو وہ اے ڈر رہتا ہے یہ تو آتے ہی میرے خیال ہے کہ ایک چپیڑ ماریں گے اور ماشاءاللہ قد کارٹ بھی آپ کا اتنا بڑا ہے ہم ارام سے بات کر رہے ہیں تو اگر ہم ارام سے بات کر رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے لبرلز مذہبی طبقہ ارام سے بات کیجئے اپنی بات بھی سنائیے اگلے بندے کی بات بھی سنئیے کچھ میں وہ ٹھیک ہے کچھ میں آپ ٹھیک ہیں ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں ہے سر بریک کے بعد واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے موقف لیں گے اس بارے جی 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 بیچ میں بڑی ایک پرسنل ٹچ بھی آ گیا تھا جو ہم چاہنا تھے نہ آئے سر اگین کمنگ بیک تو دو ٹاپک اب سیاسی طور پہ شعوری طور پہ اقلی طور پہ جو یہ ڈیویجن آ چکی ہے سر اب ہم اس کو کیسے ختم کریں حمزہ کئی باتیں ہو گئیں مگر میں آپ کے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں دیکھیں میں لیبرلز اور کنزرورٹیوز کے بارے میں جو گفتگو ہوئی اس کے ایک حصے سے متفق ہوں اور ایک میں مجھے اختلاف ہے لیبرلز آپ جن کو کہتے ہیں وہ صرف وہی نہیں ہے کہ جو ہمارے دین کو مانتے ہیں مگر کچھ معاملات میں اختلاف ہیں حمزہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہم جانتے ہیں کہ اب دنیا میں ہمارے پاکستانی مسلمان بہن بھائی جاتے ہیں دوسرے نظریات سے متاثر ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو دین کا انکار کرتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ کا انکار کرتے ہیں آپ کیا کریں انہیں ماریں نہیں ہمیں ان کو دعوت دیں گی ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پر اتمنان ہے فر گوڈ ریزنز دلائل کے ساتھ کہ اللہ کا دین قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں سچائی ہیں اور ہم اس سچائی کو پیش کر سکتے ہیں دلائل کے ساتھ چنانچہ جو لوگ لبرلز ہیں چاہے وہ دین کو مانتے ہیں اور اس میں کچھ آزادی چاہتے ہیں یا دین کو نہیں مانتے ہم ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیے اللہ کی کتاب نے ہم کو یہ کہا ہے اُدْعُوا الٰہ سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَةِ تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ وَمَّعُوا عِذَةِ الْحَسَنَةِ اور اچھی نصیت کے ساتھ اور اگر کبھی کوئی اختلاف بحث بھی ہو جائے وہ جادل ہم باللتی ہی آحسن ان کے ساتھ گفتگو مباہسہ کرو اچھے طریقے سے یہ اللہ کا مجھے حکم ہے آپ مجھے سوال پجھ رہے کہ ہم کیا کریں بھائی میں پابند ہوں اس بات کا کہ لبرل ہو کوئی بھی ہو میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کروں گا میں سختی نہیں کروں گا دشنام ترازی نہیں کروں گا یہ میرے خیال میں اس کا حل ہے اور ہم لبرلز کو بھی یہ کہیں گے بھائی تمہارے پاس کوئی پیغام ہے ہمیں سمجھاؤ ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں ہم پر ہمارے رب نے لازم کر دیا ہے کہ ہم دوسرے کی بات کھلے ذہن کے ساتھ سنیں یہ ایک پوائنٹ ہے دوسری بات ختم نبوت کے بارے میں گفتگو ہوئی دیکھیں قرآن سے بات بالکل واضح ہے حدیث سے بات بالکل واضح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک حدیث سب سے زیادہ واضح ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربوت کے انچاس اقسام شیڈز ہیں اور وہ میرے بعد سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے سوائے مبشرات کے آپ سے پوچھا گیا کہ مبشرات کے آپ نے کہا سچے خواب اس کے علاوہ کوئی کانٹیکٹ کوئی کمیونکیشن سرے سے ہائی نہیں تو کسی اور نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہم نے اس ملک میں اس بارے میں ایک سٹرگل دے گی ایک عرصے تک وہ لوگ کے جو اسی اور انیسمی صدی بیسمی صدی انیسمی صدی میں آئے ہوئے صاحب کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ وہ بھی نبی ہیں تو ہمارے ملک میں وہ ایک مومنٹ چلی اور بلاخر ہمارے کانٹیٹوشن کا یہ بات یہ ریالٹی حصہ بن گئی ہے کہ ان کو ہم اپنے فیت کا حصہ نہیں سمجھتے اچھا میں اس کے آپ کے جملے کو خوزے میں بند کر دوں اور میں بلے کانفیڈنٹ ہوں مولانا شاید محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرحان زیدی تھے ایک کمپیر پی ٹی بی کے انہوں نے سوال کیا ایک انٹروی کیا کہ بتائیے فرقے کیا ہیں حالانکہ ملی اک جہتی کونسل کے وہ صدر تھے آپ نے فرمایا کہ شیعہ اور سنی کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے کے سارے آج روح زمین پر موجود ہیں سب کانٹینٹ میں وہ سارے انگریزوں کے بنائے ہوئے لہذا وہ جو یہ غلام احمد خادیان جس طرح کوئی عبداللہ نام رکھ کر عبداللہ نہیں ہو سکتا اسی طرح کوئی غلام احمد نام رکھ کر احمد نہیں بن سکتا اس سب کانٹینٹ میں کوئی پانچ گروہ تو میرے ذہن میں آئے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سارے کے سارے وہ جتنے بھی سیکس ہیں سب کانٹینٹ کی بات کر رہا ہوں وہ سب انگریزوں نے بنائے سب اقرار شیعہ سنی قدیم چلے آرہے ہیں اس کے علاوہ سارے انگریزوں نے جنہوں کو بنائے ان کو فنڈنگ بھی اور ان کو باقاعدہ اسلام کو ڈیوائیڈ کرنے کی تعلیم بھی ہے ہم تم دیکھیں نا یہ اگین بات وہ ہے جو میں آخری رمضان میں کرنا چاہتا ہوں بکرز میں نہیں چاہتا کہ سنسنی منچے اور لوگیں سوچیں کہ شاید خدا نہ خواستہ نہ ہو میں کہنا یہ بات ریٹنگ سکتا ہے خالد زہیر صاحب نے اچھی گفت ہوگی خالد زہیر صاحب ان کو کمپلیکٹ کرنے دیں پہلے میں ایک جملہ کہتا ہوں تمام علماء کرام کے سامنے کہ جناب دین میں اشتہاد ہے اجاد نہیں ہے بہت اچھی بات ہے جی ناکھ اس میں پھر آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا وہ لوگ کے جو اس ختم نغوت کے ایمان نظریے سے اختلاف رکھتے کیا وہ سوال نہیں کر سکتے تو بڑا اچھا جواب سامنے آ گیا کہ جو بھی سوال ہوگا اس کو جواب دینے کے لیے ہمارے علماء تیار ہیں یہ میں جاتا ہے کہ پتہ لگے لوگوں کو کہ سوال جواب پر کوئی کچھ نہیں کرتا ہم ان کو سمجھائیں گے لیکن بہرحال یہ اب ایک قانون ہے ہم اس قانون کو مانتے ہیں ہم اس قانون کا احترام کرتے ہیں اور اس قانون کو پورے ملک میں نافذ ہونا ہے اس قانون کے نتیجے میں سکولرز ہوم مذہبی جو سرکلز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قانون بن چکا ہے ایکسپٹ کر لیا جا چکا ہے تو پھر ان کے انسان کے طور پر حقوق ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کے وہ تو قائم رہتے ہیں ہمارے سیونٹی تھری کے کونسٹیٹیوشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ قادیانی کمیونٹی اپنی عبادتگاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتی وہ مسلمانوں کی طرح سپیکر لگا کر آزان نہیں دے سکتی وہ باہر نکل کر تبلیغ نہیں کر سکتی وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتی پھر مسلمان کی تعریف کیا ہے اہل سنت و جماعت کے ہمارے جو سربارہ تھے اللہم شاہ احمد انہیں صدیقے رحمت اللہ علیہ مکتبہ دیوبند کے مفتی محمود جو ایک صاحب ہیں ہمارے مولانا کے نام ہیں فضل الرحمان ان کے والد اسی طرح اہلِ تشریح کے بڑے علماء اہلِ حدیث کے بڑے علماء ملانا اسماعیل ملانا اسماعیل صاحب باتی ان سب نے مل کر مسلمان کی تعریف لکھی جل گھر مسلم ہو گئے اس کے اوپر جو فٹ آئے گا وہ مسلمان اسی لئے کوئی فرقہ دوسرے فرقے کو کافر قرار نہیں دیتا کہ بھئی یہ دوبند سے تو کافر ہو گیا یہ اہلِ تشریح سے تو کافر ہو گیا یہ برعیل بھی ہے تو یہ کافر مشرق ہو گیا ایسا نہیں یہ نہ اسلام کہتا ہے نہ پاکستان کہتا ہے اس پر پابندی ہے ہاں جو دائرہ اسلام اسلام نے لگایا ہے جو اس سے بہار نکلتا ہے وہ ضرور کافر ہوگا اسے ہم بھی کہتے ہیں کافر ہماری ریاست بھی کہتے ہیں کافر سر اب ایک کافر ہے جو پاکستان میں رہتا ہے ہاں یہ آپ کی سوال دوسری بڑھتا دھو رہایا ڈکس اپ آپ اس کی تائد کریں گے ڈکس اپ بیٹھیں ایک تو وہ ہوتا ہے جو پہلے مسلمان تھا پھر وہ غیر مسلم ہوا اس کا کوئی حق نہیں ہے کافروں میں حق بھی نہیں ہے اسلام نے اس کو کوئی حق نہیں دیا اس کو مرتد کا نام دیا ہے ایک وہ ہے جو مسلمان ہوا ہی نہیں کافر ہے اسلام نے اس کو حق دیا ہے تو ایک جو پیدا ہی احمدی گھر میں ہوا ہے وہ کافر ہے وہ کافر ہے وہ کافر اس کے حق وہ ہاں اس کا حق ہے جانو مال کا بھی حق ہے لیکن جو مسلمان ہو کر اسلام سے پلٹ گیا اسلام نے کہا اب اس سے توبہ کروائی جائے اس کو ٹائم دیا جائے سر بہت ایک انڈیویجول کیس ہے نا سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ پیدا ہی احمدی ہو گیا احمدی کے اندر پیدا ہوا اس کا وہی حق ہے جو باقی اقلیتوں کا ہے جو ایک ہندو کا ہے جو ڈاکٹر جمیل ناکور صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کہا آپ نے مساجد کی بات میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان بننے کے بعد میری اپنی بہت ناچیز رائے میں ہماری ریاست کی یہ کرمنل نگلیکٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے مسجدوں کا نظام نہیں سنبھالا چنانچہ اس کا وہی نتیجہ نکلا کے جو نکلنا تھا کہ مسجدیں اب فرقوں کی ہیں مسجدیں اب اللہ کی اور ریاست کی نہیں ہیں ملیشیا میں آپ کو کتنا ہی اختلاف ہو سعودی ریبیا میں ایران میں چونکہ یہ معاملہ نہیں ہے اس لیے جگڑے بھی نہیں ہیں یعنی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ بعض مسجدیں ان کی ہوں گی بعض ان کی ہوں گی بعض ان کی ہوں گی تو اس میں کمپوٹیشن بھی ہوگا جب مسجدیں ساری کی ساری مسلمانوں کی ہیں کوئی جہاں بھی جا کے نماز پڑھ سکتا ہے اور یہی دین کا قانون میں افتار ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری کی اس میں مسلمان حکمران وہ جیسا بھی ہے اسے جمعے کے ممبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دینا ہے اور مسلمانوں کے سامنے جواب دے ہونا ہے اس کو ہمارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور میں آپ علماء حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم دباؤ ڈالیں اپنے حکمرانوں پر کہ واپس آجاؤ آپ یقین جانیے کہ جب وہ ممبر پہ کھڑے ہوں گے کچھ نہ کچھ خدا خوفی آئے گی اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی دین کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں یہ جھگڑے پیدا ہوں آج یہ سارے جھگڑے پیدا ہونے ہیں سر ٹائم کم ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم ٹاپک پر رہیں کیونکہ یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے پورا شو رکھا ہے ٹاپک اگین وہی ہے سر کہ آج ہم نے بھی تو ایک عملی مظاہرہ کیا کہ دو لوگ جو کئی باتوں میں اختلاف کر سکتے اور ہماری جب آپس میں بھی بات ہوتی ہے تو ہم کئی چیزوں پر کرتے بھی اختلاف میں کہتا ہوں کہ یہ بات مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کہتے ہیں یار یہ ایسے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اچھا یہ ایسے بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اب شاید اگر ہم ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوتے تو ہمارے یا ہم نے بات نہ کی ہوتی تو ہمارا ایک دوسرے کا تاثر بہت ہی غلط ہوتا آپ میرے بارے میں غلط سوچتے شاید یا آپ کے بارے میں غلط سوچتا سر یہ جو کانٹیکٹ ہے کہ ایک تس بیس منٹ کی کانورسیشن آپ کے تاثر بدل سکتی ہے اب مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ آپ کہ جو بھی بلیفز ہیں یا آپ جو بھی بات کریں شو پر بیٹھ کے آپ کا دل اسلام کے لیے صاف ہے اور پاکستان کے لیے صاف ہے تو سر کیا یہی ضرورت ہے کہ آپ انوائٹ کیجئے جو بھی لبرلز ہیں جو دین پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کہ آپ آئیں بات تو کریں ہم آپ کو سمجھائیں آپ ہم سے بھی بات کریں اس چیز کو ذہن سے نکالتے ہوئے کبھی ہم صرف اس وقت بیٹھیں گے جب آپ ہمیں صحیح تسلیم کریں کہ دونوں سائیڈوں کی بات کر رہا ہوں تو سر کیا ڈائلوگ ہے کیونکہ حکومت سے تو بھی کچھ ایکسپیکٹ کرنا غلط ہے آپ بتائیں انڈیویجول ہی ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے مجھ سے یہ کوئی پانچی مرتبہ بات کی ہے یہی والی اور پچھلے پرگرام میں بھی کہ میں چاہتا ہوں ڈائلوگ ہونا چاہیے تمام لوگوں کے درمیان خاص طور پر keeping in mind ابھی اس question specific لبرلز مذہبی طبقے لبرلز سے مراد ہیں وہ بھی مسلمان لبرلز سے مسلمان ہی ہیں لبرلز کی تاریف مجھے بتا دیں مجھے لبرلز کی تاریف کیا ہے لبرلز سے مراد کیا ہے دیکھیں مکمل لبرلز تو حیوان ہوتا ہے لیکن انسان کی کچھ لیمٹیشنز ہیں یہ آپ نے خانصہ والی بات کی ہے کہ غیر شیاسی صرف جانور ہوتا ہے لبرلز کیا آپ تاریف کیا کرتے ہیں دیکھیں نا ورڈ یہ ہے لبرلز کی تاریف ہے جو جیسے آپ نے دو دیفنیشنز بیان کی ایک تو جو چاہتے ہیں کہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے لبرلز کی تاریف آگئی تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو conservative اور moderate سر میں بتا رہا ہوں میں ڈاک صاحب کی تاریف ہی لوں گا کہ یا تو جو چاہتے ہیں کہ دین کے اندر certain freedoms ہوں اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یار دین کو نکالی نہیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں maximum جو لبرلز ہیں سر یہ میرا experience ہے وہ لا دین لبرلز نہیں ہیں وہ لبرلز ہیں جو مسلمان بھی ہیں دین پہ بھی یقین رکھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دین کو بہت سخت کر دیا گیا ہے اس بیس پہ اختلاف ہوتا ہے یہ ولی جو بات آپ کی ہے نا کہ وہ لوگ وہ طبقہ وہ گروہ جو ہیں مسلمان لیکن وہ عمل کی سختی کی وجہ سے دور ہوتے ہیں یا وہ آسانیاں ڈھونٹے ہیں آسانیاں چاہتے ہیں یا عمل سے بھاگتے ہیں عقیدتاً وہ سچے مسلمان ہیں ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں اکثر ہیں بھتے رہے ہیں اس بائیس کروڑ کی آبادی میں سے شاید کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ہیں سچے مسلمان لیکن نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں ہیں سچے مسلمان لیکن روزے نہیں رکھ پاتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن مولی صاحب ہم جو ہے نا جمعے جمعے کو نماز پڑھنے جاتے ہیں اگر آپ کی مراد لبرل سے یہ ہے تو میرے بھائی اس دائلاغ کے لیے میں ابھی ابھی آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں اور اس کام کو ہم شروع کرتے ہیں ان دونوں طبقات کو مل بیٹھ کر بات کرنے چاہئے اور علماء کا تو کام ہی یہی ہے کہ جب فرمایا العلماء ورسات الانبیاء تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سمجھانے کے لیے تشریف لائے لوگوں کی اصلاح کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے تو اپنا وارث علماء کو بنا کر ایسے ایسے لوگوں کو سمجھایا جنہوں نے ان کو پتھر مارے اللہ اکبر آپ نے ان لوگوں کو بار بار سمجھایا جنہوں نے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر نکلے تھے ٹھیک ہے آپ کو یا ہمیں کو قتل کر کے تلوار لے کے آئے گا ہم تو اس کو بددوائیں گے وہ تو رحمت العالمین ہیں ہم تو کہیں گے تجھے کیڑے پڑھیں تو مر جائے ہم یہ تو نہیں کہیں گے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا ایک دن بیٹھے میں رو رہے تھے پوچھا آپ کیوں روئے کہا ایک وہ وقت تھا کہ جب مجھے میرے باپ نے تیس بکریاں دی اے کدھر بھاگ جاتی تھی اے کدھر بھاگ جاتی تھی تو میرے باپ نے مجھے چابک سے مارا عمر بکریاں نہیں سمال سکتا اے کدھر جا رہی ہے اے کدھر جا رہی ہے اللہ حبیر تو کہا آج کیوں روئے کہا آج وہی عمر ہے جسے نبی کی ترویت نے یہاں پہنچایا کہ مدینے کی سرزمین پر بیٹھ کر بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت فرما رہے ہیں اور شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پی رہے ہیں بلکہ سبان اللہ کوشش میری یہ تھی کیونکہ ڈیویٹ لمبی ہے تو شاید ہم کل بھی اس ٹاپک کو کٹینیو کریں ابھی کیونکہ نیوز بریک پہ جانا ہے مجبوری ہوتی ہے اسے ٹائم اس طرح نہیں دے پاتے میں اپنے چاروں علماء کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہاں جہاں پہ آئے اور شاید کہیں ہم کسی حد تک اس بحث میں کامیاب ہوئے یہ میسج پہنچانے میں کہ آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں سوال پوچھنے سے مت گھبرائیے گا کیونکہ یورپ کے اندر ڈارک ایجز جو آئی تھیں وہ اس لیے آئی تھیں کہ لوگوں نے سوال پوچھنے کو گناہ قرار دے دیا تھا ہمارے علماء اکرام چاہے وہ کسی بھی مذہبی تھوٹ سے تعلق رکھتے ہوں ہمارے جو ٹاپ علماء اکرام ہیں وہ اس چیز کو ڈسکریج نہیں کرتے سوال پوچھئے اپنی انڈسٹیننگ میں بھی اضافہ کیجئے اور سوسائٹی میں سوال جواب اکل کے استعمال کو بھی ایک نوم بنائیے یہ ہمارے دین کا تقاضہ ہے یہ کسی اور فلوسفی کا تقاضہ نہیں یہ ہمارے دین کا تقاضہ ہے اکل اور جذبات میں بیلنس رکھئے اسی کے ساتھ ہم آج کے لئے اجازت چاہیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہے جی کوالی کے لئے سر